عبایت خنن ماملے میں گرفتار بچو یادف کو ایڈی کارہ لے لائے گیا ہے اس کے بعد انہیں رانچو کی ایڈی کوٹ میں پیش کیا جائے گا بتا دے کہ کل دیر شام بچو یادف کو گرفتار کیا گیا تھا رانچو کی ایڈی کوٹ سے جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سموہ داتا انکر سنہ عبایت خنن میں گرفتار بہو بلی بچو یادف کو آج ایڈی آفیس جو ہے وہ لے جائے گیا آپ کو بتا دے کہ کل دیر شام انہیں کتوالی تھانا لائے گیا تھا جس کے بعد رات بھر وہ انہوں نے کتوالی تھانا میں بیتایا جس کے بعد صبح ساڑھے نو بجے انہیں واپس ایڈی کارلے جو ہے وہ لے جائے گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے امید یہ جتائی جاری ہے کہ بچوں یادو کو ایڈی کوٹ لائے جائے گا جہاں پر ان کی پیشی ہوگی اور ایسا مانا جارہا ہے کہ ایڈی دوارہ جو ہے ریمانڈ جو ہے وہ مانگا جائے گا جس کے بعد اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ایڈی کوٹ بچوں یادو کو ریمانڈ پر دیتی ہے یا پھر بچوں یادو یہاں سے نیا ایک حراست میں چلے جائیں گے لیکن اگر بات کرے بہو بلی بچوں یادو کی تو پنکج مشہ کے بہت قریبی بتانے والے جو ہیں بچوں یادو کو ایڈی نے کل دیر شام جو ہے انہیں گرفتار کیا تھا جس کے بعد لگاتار میں آپ کو دادو کی جس طریقے سے سی ایم کے پرہ سلاکار ابھی شیک پرسات پنٹو سے پوچھتا اچ کی جاری تھی اسی بیچ جو ہے بچوں یادو بھی ایڈی کاریلیں موجود تھے اور دیر راج جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا جس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی گرفتاری کے بعد وہ سیدھے کھوٹوالی تھانے پہنچے جہاں پر رات بھر انہوں نے جو ہے کھوٹوالی تھانے میں رات گزاری ہے ایسے میں رات میں ہی مانا جارہا ہے کہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ کرا لیا گیا ہے اور اب وہ ایڈی کاریلیں گئے ہیں ایڈی کاریلیں کے بعد سیدھے انہیں جو ہے ایڈی کورٹ لائے جائے گا اپنے سوگی پریشان مطرہ کے ساتھ انکر سینہ سمچار پلس رانچی